بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے کمپلینز تھی کہ ان کے ممران کو ویڈرال نہیں مل رہے البرکہ ہولڈنگز کے جو ہمارے پاس اطلاع تھی کہ دو لاکھ کے قریب ان کے ممبرز بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے قبل از ہی پروگرام کیا تھا جس میں ہوتا ہے البرکہ ہولڈنگز والے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹریلیم کوائن نانچ کیا ہے اور اس حوالے سے دبائی کی جو ایکسپو ہے وہاں پہ بھی انہیں پارٹی سپیٹ کیا ہے اس سارے سنیریو کے لیے کہ البرکہ ہولڈنگز یا ٹریلیم کوائن وہ پاکستانی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا کریں گے کسی ایسا تو نہیں کہ جیساں ماضی میں جو لوگ آئے تھے دعوی کرتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں اور کیا البرکہ ہولڈنگز والے بھی بھاگ گئیں گے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں نے جو رابطہ کیا تھا سی ایف او ہیں جواد اباسی البرکہ ہولڈنگز کے ٹریلیم کوائن کے تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو ان سے میری گفتگو ہوئی ہے کیونکہ یہ ہم نے بوٹم ایک ایپ ہے اس پہ ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی آواز آگے پیچھے ہو لیکن جو انٹرویو میں نے ان کا کیا ہے اس حوالے سے آئندہ پروگرامز میں بھی ٹریلیم کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے پسپڑتہ محرکات کیا ہیں ان سارے سمیریوں کے اوپر بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن جو جواد اباسی ہے سی ایف او ان سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں اللہ کا شکر آپ سنواتے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ کا سنواتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف نا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچ جائے اور میرا بھی ٹائم بچ جائے کریکٹ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان میں آپ نے البرکہ ہولڈنگز لانچ کی ٹھیک ہے اور آپ لوگ کراؤڈ فنڈنگ بھی لے رہے ہیں اطلاع یہ موصول ہوئی ہے کل لکھم میں کہ آپ کے دو لاکھ ممبرز ہو چکے ہیں اب البرکہ ہولڈنگ کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی تو بات کرتا ہوں دو لاکھ ممبرز نہیں ہیں ٹوٹل ایٹ تھاؤزن سمتنگ ممبرز ہیں ہمارے جس میں سے ایکٹیو ممبرز اراؤن ڈو تھاؤزن کے قریب ہیں جو پیل ممبرز ہیں رمیننگ جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں اپارٹ فوم دیکھ فیوچر البرکہ کا بہت برائٹ ہے ایون دو ان یوی میں ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے پھلے ہم کمرشل بروکر تھے اب ہم فائننشل بروکر ہیں مطلب یہ کہ اب ہمارا جو لائسنس ہے وہ فائننشلی طور پر فائننس کو الوکیٹ کر سکتا ہے اچھا نہیں دوسرا آپ ابائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں میں میرا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں میرا صرف کونزی سکیمز پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ایک ایک اور سکہ جو کھیلا ہے کہ آپ ٹریلیم کوائن لانچ کر رہے ہیں یہ بتا دیں کہ ٹریلیم کوائن جو پانچ بڑی ایکسچینجز ہیں کیا وہاں پر ریجسٹرڈ ہے ٹریلیم کوائن کا پاکستان میں فیوچر کیا ہوگا آپ لوگ کس طرح بینیفٹ دیں گے پاکستانی عوام کو اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سر ٹریلیم کوائن جو ہے بڑی فائٹ کوئن ہے بلوکچین کوئن ہے لانچ نہیں کیا لانچ ہو چکا ہے ٹوٹی فیفتہ جنری کو اس کی پری سیل ہوئی کی پاکستان میں سب سے پہلے کونس ہے پری سیل کا میں نے انٹریڈیوز کر رہا ہے کیومنٹی کے اندر کی کوئن کو پرس ٹیم کہاں سے بائے کرتے ہیں ملک کوئن کو بائے کرنے اس نے ایک پہلا پلیٹ فرم ہوتا ہے جسا پیس ٹیم وہاں سے ہم لوگوں کو بائے کر رہا ہتے ہیں اس کے بات کوئن سب سے پہلے ہمارے ریسرڈ ہے کوئن ٹائگر کے اندر سیکنڈ ہمارے کوئن ریسرڈ ہے کوئن بیٹس انڈیا کوئن بیٹس انڈرنیشن تھرڈ ہمارا کوئن ریسرڈ ہے اس کی اندر جو تاپ ٹوینٹی کی رینکنگ کے آتی ہیں پھر ہمارے کوئن ریسرڈ ہے پانچ سے چھے بڑی ایکسینجوں میں ریجسٹرڈ ہے اور تین سے چار جو ڈی سنٹرلائز پیٹ فارمز ہوتے ہیں جس میں پینک ایک سوہ پہ پوک کوئن ایڈ ایکس ہو دے اس کے اندر ریجسٹرڈ ہے اچھا آپ نے بھی ریسنٹلی دبائی ایکسپو میں بھی آپ نے وہاں پہ اپنا ایک جو بھی آپ نے وہاں پہ پارٹسپیڈ بھی کیا تھا لیکن کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں دنیا کے اکثر ممالک میں کرپٹو لیگل ہے پاکستان میں کرپٹو اللیگل ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ آپ لوگ کوئن لانچ کر رہے ہیں اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں وہ قرائے کا شیخ لے آتی ہیں اس کو بٹھاتی ہیں اور عوام سے لوٹ مار کرتی ہیں آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ ٹریلیم کوئن لانچ کر رہے ہیں ان فیوچر اگر آپ بھاگ جاتے ہیں یا ٹریلیم کوئن جو ہے وہ کریش کر جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جس طرح پہلے کمپنیاں کوئی آئیں کرپٹو وغیرہ کوئن بنایا انہوں نے دیکھیں دنیا کے اندر ٹوڈل سترہ ہزار کوئن ہیں اور جو بلوکچین کے کوئن ہیں وہ ٹوٹل جو پروپر بڑی ایکچینج کے اندر وہ ٹوڈل چار ہزار ہے اب البرکہ کا جو کوئن ہے وہ ٹوٹل بلوکچین کوئن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ایک ویب سائیڈ کے اندر پڑا بلوکچین کے اندر آپ کوئن خریدیں ہمارا کوئن جو ٹوڈلیم اس کی کوڈنگ ہیسی کی ہے باقی رہی بات سر کرپٹو کی بہت بہت گرسیف طور پر کام کرتے ہیں سپیشلی دبائی کے اندر دبائی کے جو ہزائنس ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم انہوں نے ایک میری ڈگری بھی دی ہے کہ آدم علی ٹائم میں آپ ورچول ایسٹس کا لیسنس لے سکتے ہیں اور ورچول ایسٹس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہیں سو انہوں نے تو یہ اوپنل ہی کہہ دی اور دبائی میں دن رات ایمٹس ہو رہے ہیں مارس کا مینہ تو بہت زیادہ ایمٹس میں گیا ہے جس میں سب سے بڑا ایمٹ دبائی کرپٹو ایکسپو دبائی تھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہر کنٹری کو موڈل کو فالو کرنا پڑ اب موڈل کو جب فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پرو این کونس کیا کیا یوز کرنے اب فرض کیا ہے دبائی نے پروپرلی ایک کیسی سسٹم بنائی جو بھی کوئی شخص اگر کرپٹو بہت خربا ہے تو اس کا کیسی ڈیکلیزیشن ہونا بہت ضروری ہے مللہب اگر میں نے اپنے پروڈیکٹ کو لانچ کیا تھا دبائی کرپٹو کے اندر تو میری کیسی ڈیکلیزیشن ہوئی تھی میرے پروڈیکٹ کی پوری کہلے کہ انیلیسیز ہوا تو اس کے بعد دبائی ٹورس پرگمنٹ کے اندر یہ جاتی ہے چیزیں اور یہ آگے جاگے پھر یہ پریزنٹ ہوتی ہیں سو یہی موڈل میں چاہوں گا کہ پاکستان بھی جارے یہ بڑی مارکٹ ہے پاکستان میں تجھ جاتا ہے سو آپ کے ملک کے اندر بہت زیادہ پیسہ بہت سکتا ہے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اگزامپل ایسی ہے کہ پریزنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ٹرلیم کے اندر سب پاکستان ساتے کسی نے سو ڈالر کے اٹھایا ہے کسی نے دوستوں کو بائک کیا ہے آج ان کی ویلیوں اسٹم اس سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ نے آکستان میں پیسہ ڈالا کل وہ اگر ایک ویلیم پر آکے اپنا کوئن سیل کرتے ہیں اور ایک شخص جیسے سو ڈالر کا لیا تھا سال کے بعد دس ڈالر کا سیل کرتا ہے تو کیا اس کے گھر میں بس نہیں آئی وہ بھی سے اس کے گھر میں بس آئی یہ انٹرنیشنل مارکٹ کی ویلدی جو ہم لے کے آئے اب اس کے بعد ہوتا کہ کوئن بیوٹیلائزیشن بہت ضروری ہے کہ کوئن خالی بنانے ضروری نہیں ہے ساتھ ساتھ اس کے پروگرام بھی بنانے ضروری کہ کوئن یوز کھاں پہ ہوگا ہماری گیم ہے پلیٹ وینڈ جہاں پہ بیٹل ہوگی آن لائن اپنے آپ پلیرز کو لے کے آئے آپس میں بیٹل کریں اور جو جیتے گا وہ کوئن لے جائے گا پلس اس کے لابا یوٹیلٹی سٹور ہوگا جہاں بہی گرنے ری کومسٹور ہے اس کے طرح اپ شرٹس موبائل ایٹمس جس کے اندر لوگوں کو فنڈ پروائیڈ کریں گے جہاں جی اچھا آپ جواد بائچ صاحب یہ بتائیں کہ اکثر کمپلینز آ رہی ہیں دیکھیں آپ البرکہ کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹرلیم کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن کمپلینز جو محصول ہو رہی ہیں کہ البرکہ کے ویڈرال رک گئے ہیں کیا ان فیوچر آپ کا جو پلین ہے ہے آپ البرکہ کو ٹریلیم میں مرج کریں گے یا ٹریلیم کو البرکہ میں مرج کریں گے کیونکہ البرکہ پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے پاکستانی قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ کراؤڈ فنڈنگ لیں گے تو آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہیے اب آپ دو ڈھائی سال ہو گئے آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیوچر آپ کا کیا پروجیکٹ ہے کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہے ہے کہ جو بھی کمپنی آتی ہے تکہ تین سال پانچ سال میکسیمم سات سال رہ کے تو وہ عرب و خربر پہ کھا کے بھاگ جاتے ہیں لوگ پاکستانی مظلوم مجبور عوام کبھی کس کے در پہ کبھی کس کے در پہ دھکے کھاتی ہے لیکن وہ انویسمنٹ نہیں ملتی البرکہ جو ہے وہ کیا ماضی فیوچر میں ٹریلیم میں مرج ہوگی یا ٹریلیم البرکہ میں مرج ہوگا اور شولٹی کیا آپ کیا دیں گے کہ جو انویسٹرز ہیں اگر ان کے پیسے آپ کھا جاتے ہیں تو وہ پیسے کیسے واپس لیں گے دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ تاہیر سیر صاحب کے ویڈروہ کا جو ایشو آپ نے بتایا نا ویڈروہ کا ایشو اس لیے کہ وار سٹارٹ ہوئی ہے رشیہ کی گولڈ ایٹین ٹونٹی ون پہ تھا اور سیمون سیون نائن نائن تھا یہاں سیٹین ٹونٹی ون پہ کیا اور پھر ایک دم شورٹ کر کے ٹو ٹونٹی ون پہ جا کے اور اب بھی نائنٹین ٹونٹی ون اور نائنٹین فٹی کے بھی منوور کر رہا ہے یہاں پہ ہماری ٹریٹس ہوتی ہیں وہ انیلیسیس پہ ہوتی ہیں تاہی ساب ٹوٹی انیلیسیس ہوتا ہے کہ ٹیکنگل انیلیسیس کیا کہہ رہا ہے آنے والے دنوں میں ہم اس کو سیل کریں گے یا بائے کریں گے پورے ایک فنڈامنٹل ہوتا ہے کہ سببہ سببہ پریزیڈینٹ لٹ کے بات کرتا ہے کہ میں سببہ ڈکلیر کر رہا ہوں اور اور مارکٹ اپوزیٹ چلی جاتی ہے اس کے بیدے تھوڑا شئی وہ ایشو آیا مگر ہم سیونٹی تو ایٹی پرسن وڈاو کریر کر چکے ہیں سیونٹی تو ایٹی پرسن وڈاو کریر ہے اور جو لوگ رہے گئے ان کو بھی انشاءاللہ اس مان میں دیر کیا جائے نماتہ پیپریل بھی ہم نے بتایا ہے آلڈی بات کی اب آگے چلتے ہیں جی کہ اپنے بات کی ٹرلیم کو مرش کرنا تھا البرکہ میں ٹوٹل البرکہ کی سیل ست تین اشاریہ آٹھ ملین ڈالر ہے ٹرلیم اکیلی کی وولیوم سیونٹو ایٹھ ملین ڈالر ہے ڈبل ہے یعنی کہہ لیں مجھے مرش کرنا ہوتا میں آج ہی مرش کر دیتا مجھے لوگوں کو دینا ہوتا تو میں دیکھا ان کو بولتا جی ایکس ٹی ایکسین میں جائیں ایسا بلکل نہیں ہے ٹرلیم ایک بلین ڈالر پروجیکٹ ہے اس کو ہم ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے ہاں اس کے بعد میرے پاس رائٹ ہے کہ دو سال کے بعد میرا ایک لاؤک اوپن ہو جائے گا جو دو بلین کوئنس مارکٹ میں آئیں گے میری در سے اب اس دو ملین میں سے میرے پاس ایک رائٹ ہو گئے کہ میں دس ملین نکالوں پندہ ملین نکالوں کیونکہ ٹرلیم کی ویب سیٹ کے پر ڈریک ڈکھا ہے کہ فنڈ ریزنگ پرگام ہے وہاں پہ انٹرنیشن مارکٹ آپ کو بیسا فریح دیتی ہے کہ آپ ایک اچھا پوائنٹ کریٹ کریں اور اس کے بعد مارکٹ کے اندر جا کے آپ اس فنڈ کو یوز کریں مگر ہم نے مارکٹ سے تو فنڈ لیا ہی نہیں جیتنا بھی بیسا لگا رہے ہیں ہم اپنا ہی لگا رہے ہیں مدب البرکہ سے جو آرہا ہے یا جاتا بھی آرہا ہے وہ پروجیکٹ میں لگ رہا ہے سو اس ٹائم پہ ہم ایزی مارکٹ کو بولیں گے کہ جتنے بھی پروجیکٹ بنے آج ہمارا ٹائم ہے آپ واپس لینے کا اور جو لوگ ہیں البرکہ کے اب یو ایسی ٹیتر پاکستان میں بکتا ہے بی ٹی سی ڈکتا ہے ایتیریم بکتا ہے چاہے تو وہ یہ تینوں آپشن لے لیں ہم سے سواپ کا آپشن ہے یا پھر وہ ٹریلیم آپ سے لے لیں اور جا کے خود کسی بڑی ایکسینج میں جساں آنے والے دنوں میں ال بینک اور گیٹ آٹ آئے ہو یہ دو بڑی ایکسینجز ہیں جس میں لسٹ ہوگا خود جا کے اپنے آپ کو ٹریڈ کر کے اچھے فائدہ میں ٹریلیم کر لیں مگر ایس ورز ایکسپیکٹ ہم ان کو پاک روپیز یا جو ڈالر ضموی دیں گے نہیں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو البرکہ کے انویسٹرز ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ بہت زیادہ کمپنیز آتی ہیں انویسمنٹ لیتی ہیں بھاگ جاتی ہیں ٹریلیم کی کیا شولٹی ہے اکثر بی بروکر آپ کو معلوم ہے کہ ایکسینجر میں گھسے ہوتے ہیں ایکسینجنگ میں ٹھیک ہے اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ کیا شولٹی ہے کہ جو ٹریلیم میں انویسمنٹ کرے گا یا البرکہ میں انویسمنٹ کرے گا اس کے پیسے نہیں ڈوبیں گے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بتا دیا یہ مارکٹ میں نے آپ کو کہا کہ آپ سی ایم سی بے جا کے دیکھیں گے والیم آتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے کیپٹو کی ایک بڑی بڑی فریمس ٹرم نوزی ہے جب بھی کوئی کوئی کوئن آتا وہ اوپر جاتا اور پھر وہ گر جاتا ہے یہ تک کیونکہ اس کا مالک سیل لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے مگر ٹریلیم میں ایسا نہیں ہوا ہوا لوگوں نے پائر سیل کیا ہوا ہے ابھی تک میں نے اس کو کوئی بھی سیل نہیں کیا نہ میں کروں گا اس کی لیزن کیا ہے کیونکہ ہمارا پروجیکشن ہو رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل کمیٹی ہیں جو مجھے جانتی ہوں ان کو صاحب پتا ہے کہ یہاں پہ دس ملین ڈالر اپنے رائٹ کے لئے ضرور نکالے گا دس سے پنہ ملین ڈالر اپنے رائٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے پاس پروجیکشن پر لگاتا ہے اب یہ پیسہ ہمیں البرکہ سے یوز کیا جو ٹریلیم بنایا ہے سارا کچھ کیا انہیں انویسٹرلز کا پیسہ تھا تو جب ہم وہاں سے انٹرنیشنل پیسہ لے کے واپس دیں گے ان کو بولیں گے جی کہ آج ہی آپ کے پیسے واپس ہو گئے اس کے بعد البرکہ ازیلی وائنڈ اپ اپنے آپ کو کر سکتی ہے یہ اوپن مارکٹ ہے آپ اس کو جا کے گیم میں بھی سٹڈی کریں گے تاہیر صاحب یہ اوپن مارکٹ ہے نہیں آپ نے جواد بھائی صاحب ایک بات کی کہ البرکہ وائنڈ اپ کر سکتی ہے ایٹ مینز کہ آپ کا یہ پلان بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کا ٹریلیم کوائن جو آپ کہہ رہے ہیں لانچ ہو چکے وہ بوسٹ اپ ہوتا ہے تو ان فیوچر آپ البرکہ کو وائنڈ اپ کر دیں گے جو انویسٹرز ہیں ان کو انویسمنٹ واپس کر دیں گے بلکل ایسے ہی ہے ایون ہمارا فائننشل بروکر بہت سٹرانگ جائے گا تاہیر صاحب اس میں پرڈ لوٹ بیس ڈالر کمیشن آئے گا ہمیں ہم بائر اور سیلر کو اپن ایف سی مارکٹ میں چھوڑ دیں گے ہم تو پرڈ لوٹ ہم چلانے کو چلا سکتے ہیں مگر اینڈ اینڈ اپ دے جنس کو اگر جانا ہے وہ جا سکتا ہے وہ اگر شورٹ کرنے ہیں شورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ تو دیسیجن منیجمنٹ کے منیجمنٹ جو دیسیجن لگی اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں میرا کام ہے ایسیٹس جنریٹ کرنا منی جنریٹ کروانا اور انٹرنیشن مارکٹ سے منی جنریٹ کروانا بہت شکریہ جواد عباسی صاحب ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے سی ایف او البرکہ ہولڈنگ کے ٹریلیم کے ان کے دعوے اپنی جگہ یہ کہتے ہیں ستر اسی فیصد البرکہ کے جو ممران ہے جن کا ویڈرال کا ایشو تھا ان کو واپس کر دیا گیا ہے جواد عباسی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انقریب ٹریلیم جو کوائن ہے وہ بوسٹ کرے گا اور موسٹ پرابلی جو اپیرنٹلی تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ ان فیوچر البرکہ ہولڈنگ سو بند کر کے تمام جو انویسٹرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ٹریلیم میں داخل کر لی جائے گی اور جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ آج تک کوئی ایسی کمپنی کوئی ایسا کوائن لانچ نہیں کیا گیا ہے جس نے حقیقی معینوں میں پاکستانی عوام کو بینیفٹ دیا ہو جو بھی لوگ آتے ہیں صرف دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے اربو روپیا انویسمنٹ اٹھاتے ہیں اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں جیسے لسانی والے آپ کے سامنے ہیں تھری جینیس والے آپ کے سامنے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس والے آپ کے سامنے ہیں بی فور یو آپ کے سامنے ہیں ماضی میں کئی کمپنیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریلیم کوائن جو ہے وہ پاکستانی عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے یا ان کو کس طرح کے فوائ دے سکتا ہے اس حوالے سے ٹریلیم کے حوالے سے ہم مزید بھی پروگرام کریں گے ہماری ٹیم نے کچھ اور بھی سرچ کی ہے انشاءاللہ دوبارہ پھر جواد و آئی صاحب آپ کے ساتھ کچھ سوال اور جوابات کریں گے تو اگلے پروگرام تک اللہ حافظ بہت شکریتا ہے اللہ حافظ